اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے تو لگاتار ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے گازی پور بارڈر سے دھرنے کو ختم کرانے کی بات کہی جارہی ہے لیکن ابھی فیلال ٹکراو کی صدی بنی ہے سی ایم نے کہا ہے کہ ادھکاری سمباد استعبت کریں لیکن تازہ بیٹ یہ ہے کہ پبلک کو گازی پور سے ہو کر نہ جانے کی صدا دی گئی ہے گازی پور بارڈر کو دونوں طرف سے بند کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو روٹ ڈائی ورزن ہے وہ بھی ہو گیا ہے اب اکشردھام اور لکشمی نگر کی طرف ریفک کو ڈائی ورڈ کیا جا رہا ہے اور عام جنتہ سے اپیل کی گئی ہے کہ گازی پور کی طرف سے نہ جائیں جو درشک دیکھ رہے ہیں ای بی پی گنگا وہ بھی یہ دھیان سے سن لے کہ اگر آپ کو ادھر جانا ہے تو گازی پور کا روٹ ایک دم نہ لیں کیونکہ روٹ کو ڈائی ورڈ کیا گیا ہے گازی پور بارڈر دونوں طرف سے بند کر دیا گیا ہے اور روٹ کا جو ڈائی ورزن ہے وہ اکشردھام اور لکشمی نگر کی طرف کیا گیا ہے ان سب کے بیچ پورے حالات کو دیکھتے ہوئے مکہ بندری یوگی آدی تینات نے ایک اہم بیٹھک کی ہے اور انہوں نے ادھکاریوں کو نردیش دیا ہے کہ کوئی بھی میس ہینڈلنگ کے سانوں سے نہیں کرنی ہے اور عویناس کا رکھ کر لیتے ہیں عویناس فلال کیا اس ستی ہے کیا وہاں پر تصویریں ہیں جو دیکھیں اگر بات کریں تو تصویریں ایک بار پھر سے آپ کو دکھاتے ہیں جو ڈیپلائمنٹ ہے وہ لگتار اسی طریقے سے بڑھ رہا ہے اور ابھی بھی جو تمام سارے ادھکاری ہیں ہم آپ کو لے چلتے ہیں سب سے پہلے دکھاتے ہیں جو میرٹ منڈل کے تمام سارے ادھکاری چاہے وہ ایڈی جی ہو چاہے وہ اگر بات کرے کمیشنر ہو یا پھر چاہے بات کرے آئی جی ہو وہ تینوں یہی پر موجود ہیں اور وہ لگتار آپس میں منترڑا کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کس طریقے سے وہ آپس میں منترڑا کر رہے ہیں ساتھ میں باتچیت کر رہے ہیں اس کے لئے اگر بات کرے تو گاجیاباد کے بھی اعلیٰ دکاری یہاں پر موجود ہیں اور لگتار ان کی باتچیت ابھی آپس میں منترڑا چلیے جس طریقے سے اگر بات کرے تو ابھی مخیمنٹری نے قانون ویوستہ کولے کر وہاں پہ لکھڑوں میں بیٹھا کی اور تمام سارے ادھکاریوں کی دشا نردیش دیئے اس کے بعد اگر بات کرے تو یہاں پہ جو ادھکاری ہیں میرٹ منڈل کے وہ بھی آپس میں منطرہ کر رہے ہیں اور ابھی بیچار بھی مرش چل رہا ہے جاہیر طور سے بات ہے کہ ابھی لگاتار کی والا فورسز کا ڈپلائیمنٹ بڑھایا جا رہا ہے جو تمام ساری باتیں تھیں وہ کسان نیتاؤں تک پہنچا دی گئی ہے کہ اس اسطحل کو خالی کر دیا جائے اور مکہ منطری نے جس طریقے سے نردیش دیئے ہیں اب جاہیر طور سے بات ہے کہ ادھکاری اس طریقے سے عمل کراتے ہیں اسی کو لے کر وہ منتھن ہو رہا ہے اور جو تینوں ادھکاری چاہے اگر بات کرے تو آئی جی کی بات کرے چاہے اگر بات کرے تو کمیشنر کی بات کرے لگاتار آپس میں ان کا بیچار بھی مرش چل رہا ہے کہ کیسے اس آندولن کو ختم کر آیا جا اور کیسے یہاں پہ جو تمام سارے کسان بیٹھے ہیں ان کو بینہ کسی نقصان پہنچائے یہاں سے ہٹایا جائے تو یہ ابھی بیچار بھی مرش چل رہا ہے فلال اگر بات کرے فورسز کا ڈپلائمنٹ یہاں پہ بڑھ رہا ہے ادھش آپ دیکھیں تصبیروں میں کیل لگاتار اگر اب بات کرے تو وزر وہان بھی یہاں پہ لاکے تینات کیا جا رہا ہے جو کی اگر بات کرے تو دنگا نیانترڑ ہوتا ہے یعنی کی دنگا کو روکنے کے لئے یہ سارے وہان استعمال کے جاتے ہیں اب ان کو بھی یہاں پہ لاکے تینات کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی ادھکاری ہیں میرٹ منڈل کے چاہے وہ اگر بات کرے چاہے وہ کمیشنر روم میرٹ منڈل کی چاہے وہ آئی جیو میرٹ منڈل کے سبھی لوگ یہاں پر پہنچنا دیرے دیرے تو جاہید طور سے بات ہے کہ مکھی منتری کا نردیش ہوگا تبھی اس کے بعد میرٹ منڈل کے سارے بڑے ادھکاری یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور مکھی منتری نے بھی جس طریقے سے لکھناؤں میں بیٹھک کی کہ کسی جوان کو کوئی چلی کے سے چوٹ نہ پہنچے جتنے کسان بیٹھے ہیں ان کو بھی یہاں پہ شانتیپور طریقے سے اور بینہ کسی نقصان پہنچا یہاں سے ہٹایا جائے تو تمام سارے چیزوں کو لے کر منتھن چل لائے کہ کیسے بینہ ٹکراؤ کے یہاں پہ جو تمام سارے کسان ہیں ان کو ہٹایا جائے اور یہاں پہ بھی وہی ایک رن نیتی بنائی جا رہی ہے اگر اب بات کریں منچ کی طرف کی تو منچ سے اب لگاتار یہاں پہ ادھکوش ہونے لگیا ہے یہاں پہ جائے کار کے نارے لگ رہے ہیں اور یہاں پہ جو تمام سارے کسان ہیں وہ اپنے جائے جوان جائے کسان کے نارے لگا رہے ہیں اور لگاتار ان کے بیچ میں ایک آدمیشواس بھرنے کی پورسیس کی جا رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے فورسز کا ڈپلائیمنٹ ہو رہا ہے ایسار بیٹھے ہیں اور جب راکہ اس سے نہیں ہٹنے Provost ایسار ailing آئے گا لیکن ان سب بیچ ایڈیم نے کیا کچھ کہا تھا راکیش ٹکیل سے بات کرنے کے لیے ایک بار سناتے ہیں ایڈیم نے کہا کہ ادارہ 133 لگائی گئے اور یہ اوائد ہے پوری طریقہ درنہ آبیناس منچ پر اس وقت کیا ہو رہا ہے کونکون سے نیتا موجود ہیں دیکھیں اگر بات کرے تو منچ پر تمام سارے نیتاں یہاں پہ موجود ہیں اور جو کسان نیتاں ان میں سے خاص طور سے جو اگر بات کرے پرمکتور پر یہاں پر راکیش ٹکیل ہی موجود ہیں اور راکیش ٹکیل ہی ابھی نیتر psychologicalDieP apro اور لگاتار وہ تمام سارے اپنے جو کسان ہیں ان سے آوہان کر رہے ہیں کہ یہاں سے بالکل نہیں جانا ہے یہاں تب تک رہنا ہے جب تک پولیس اپنی کاروائی نہیں کر لیتی ہے یا پولیس جو بھی کرنا چاہے وہ ان کو کرنے دیجئے لیکن جو کسان ہیں وہ یہاں پہ کوئی ہنسک نہیں ہوگا کوئی طریقے سے کوئی پردرشن نہیں کرے گا صرف اور صرف یہاں پہ جو پولیس کاروائی کرتے ہیں ان کو کرنے دیجئے ہم کو انتظار ہے لیکن ہم منچ سے ایسے نہیں جانے والے ہیں بلکل اور کسانوں کی بات کریں لبک کتنی سنکھیا میں کسان عویران سوہاں پر موجود ہیں یہ منچ کے پاس کی تصویر ہے او دیش میں دکھانا چاہوں گا آپ کو کہ منچ کے پاس کس طریقے سے یہاں پہ جو کسان ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھئے تو یہ منچ کے باہر کی تصویر ہے جو منچ کے نیچے کی تصویر ہے جو تمام سارے کسان نیتا ہے یہاں پہ اب جمع ہو رہے ہیں اور یہاں پہ جمع ہو کر اگر باتچیت کرے تو یہاں پہ تمام لوگوں سے لگتار وہ یہاں پہ جمع رہے ہیں اور جو سنکھیا ہوا کرتی تھی اب تک کے آندولن میں خاص طور سے 26 جنوری کے پہلے تک جو اتصاہ ہوتا تھا آندولن میں جو بھیڑ ہوتی تھی ویسی بھیڑ تو اب نہیں نجارہ رہی ہے بھیڑ میں کہیں نہ کہیں کمی دیکھی جارہی ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ ٹھیک تھاک سنکھیا میں کسان ہیں اسی لیے جو پولیس بل ہے وہ لگتار بڑھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو یہاں پہ سمام سارے کسان ہیں انکو یہاں سے ہٹایا جائے انکو یہاں سے لے جایا جائے اور تمام سارے نیتہ ہیں انہی سے ہم باتچیت کریں گے اور پوچھیں گے کس طریقے سے یہ لوگ آندولن کر رہے ہیں آپ لوگ بتائیں کہ ایسے طریقے سے جو پولیس بل بڑھ رہا ہے اس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ لوگوں کو منھ میں بیچار آرہا ہے اور اس وقت کے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آرلڈی کے پرموخ عجید سنگھ نے راکیش ٹکیت سے بات کی ہے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو تصویر دکھائی تھی کہ راکیش ٹکیت فون پر بات کر رہے تھے اور اب یہ صاف ہو گیا کہ آخر کون بات کر رہا تھا تو وہ عجید سنگھ تھے جنہوں نے کہا ہے کہ راکیش ٹکیت کے ساتھ ان کی پارٹی کھڑی ہے کسانوں کے آندولن کے ساتھ ان کی پارٹی کھڑی ہے تو آرلڈی عجید سنگھ نے تھوڑی دیر پہلے راکیش ٹکیت سے بات کی اور انہوں نے راکیش ٹکیت کے ساتھ اپنا سمرتن جتایا اور کہا ہے کہ سنکٹ گھڑی میں ہم سب ایک ہیں اور عجید سنگھ نے راکیش ٹکیت سے بات کر کے اپنی پارٹی کا سمرتن ان کو دیا ہے ہارا کی اس پورے آندولن سے آرلڈی گائب رہی ہے زمین پر بہت زیادہ سکریتہ آرلڈی کی دیکھنے کو نہیں ملی لیکن اب انہوں نے جس طریقے سے حالات بنے ہیں گازی پور بارڈر پر تو آرلڈی پرمک عجید سنگھ نے راکیش ٹکیت کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ سنکٹ کی گھڑی میں ہم سب ایک ساتھ ہیں اور عجید سنگھ نے راکیش ٹکیت سے بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی تھی فون پر بات کر رہے تھے راکیش ٹکیت تو اب یہ بھی صاف ہو گیا ہے کہ آخر فون وہ کس کا تھا وہ فون آرلڈی پرمک عجید سنگھ کا تھا جنہوں نے راکیش ٹکیت سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ سنکٹ کی اس گھڑی میں ہم سب ایک ساتھ ہیں اور جو راکیش ٹکیت ہیں ان کے ساتھ ان کی پارٹی کھڑی ہے اور کسانوں سے جڑی ایک اور بڑی خبرز آ رہی ہے کسانوں کے بیچ کچھ عراجت تت موجود ہیں سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر ہیں جیسا کہ ابھی ویرش پانڈے نے بھی بتایا تھا کہ یہی پرشاسن کو آشنکہ ہے کہ کچھ عراجت تت جو بھیڑی میں موجود ہیں وہ گڑبڑ کر سکتے ہیں وہ پولیس پر حملہ کر سکتے ہیں اور یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے کسانوں سے جڑی ہوئی جس میں جانکاری مل رہی ہے کہ کچھ عراجت تت کسانوں کے بیچ گھس گئے ہیں سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر ہے اور اسی وجہ سے پرشاسن کو پھوک کر قدم رکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ اگر عراجت تت کچھ گلوڑ کرتے ہیں تو حالات دلی جیسے ایک بار پھر سے بن سکتے ہیں اور اسی کو لے کر مکھی منتری یوگی آدھتینات میں بھی مہتپون بیٹھکی اور انہوں نے عدھکاریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ کسی بھی طرح کی حلوڑی نہ کی جائے کہ اس طریقے کی زور دبطی نہ کی جائے اور کسانوں کے ساتھ سمباد استحافت کیا جائے کیونکہ پختہ جانکاری پرشاسن کو ملی ہے کہ کسانوں کو ہنسا کے لیے اکسانے کی کوشش ہو رہی ہے کسانوں کے بیچ کچھ عراجت تت موجود ہیں جو پولیس کو انشارہ بنا سکتے ہیں حالات وہاں پر بگڑ جائیں اس کی کوشش کر رہے ہیں تو الائیو یعنی کی لوکل انٹیلیجنس یونٹ جو ہے اس کے حوالے سے ان کے ستروں کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ کسانوں کے بیچ کچھ عراجت تت تو گھس گئے ہیں اور وہ محول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لیے مکھے منتری یوگی عادی تینات نے ایک بڑی بیٹھکی اور صاف طور سے نردیش دیا ہے کہ کوئی گڑبر نہ ہو یہ کوشش کی جائے اور سموات کسانوں کے ساتھ اسٹھاپیت کیا جائے عبیناس ہمارے ساتھ جڑ گیا عبیناس کیا جانکاری مل رہی ہے اگر بات کرتے ہو جو تمام سارے عدیکاری ہیں وہ یہی پر موجود ہیں اور سموات اسٹھاپیت کرنے کی بات کر رہے ہیں علاقہ جو ان کے بھائی ہیں نریس ٹکیت جو کس زیر پہلے تک منچ پر دیکھے جا رہے تھے وہ اب منچ پر نظر نہیں آ رہے ہیں وہ لگتا ہے کہ یہاں سے یا تو جا چکے ہیں یا تو فلال وہ منچ سے ہٹ گئے ہیں کیونکہ یہاں پر وہ نظر نہیں آ رہے ہیں تصبیروں میں آپ دیکھیں صرف منچ میں اگر آپ بات کریں تو بڑے چیوروں میں راکیس ٹکیت ہی بچے ہوئے ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لگتار یہاں پر اپنا آندولن کر رہے ہیں اور اپنا جو انشان ہے اس کو بھی شروع کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں صرف وہ پانی پییں گے اور پانی بھی وہاں کا پییں گے جو ان کے گاؤں سے آئے گا گازی آباد کا پانی بھی نہیں پییں گے جہاں پر پچھلے اتنے دنوں سے وہ آندولن کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یہاں پر پولیس سنکھا بڑھتی جا رہی ہے اس کے بعد لگتار کوشش یہی کی جا رہی ان کو منا لیا جائے اور یہاں پہ جو تباہ سارے کسان ڈھٹے ہوئے ہیں ان کو یہاں پہ شاکوسل یہاں سے ان کے گھر واپس بھیج دیا جائے پرشاسن کی یہی منشاہ اور پرشاسن اسی بات کو بلکل لیکن عویناس جو ابھی خبر سامنے آئی کہ کیا بھارتی کسان یونین بھی اس پورے آندولن کو لے کر دو فار ہو گیا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ راکیش ٹکیت یہاں پر موجود ہے ناریش ٹکیت نظر نہیں آ رہے ہیں دو بیان ہم نے دکھائے تھے ناریش ٹکیت کہہ رہے ہیں کہ ہم آندولن سے اٹھ سکتے ہیں راکیش ٹکیت کہہ رہے ہیں ہم کسی قیمت پر نہیں اٹھیں گے کیا بھارتی کسان یونین کے اندر بھی اس آندولن کو لے کر دو فار کی استطیق آ گئی کیا جیلکل اگر بات کرے ہو دیش تو وہ استطیق ابھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اتنا کروشیل یہ وقت ہے وقت ہے کہ اتنی ساری فورسز کے ڈپلوئیمنٹ لگتار ہو رہا ہے اور آشانکہ بنی ہوئی ہے کب کیا ہو جائے کب کیا پرشاشن کر بیٹے اور کب کس طریقے سے کسانوں کا ریاکشن ہو جائے اس کروشیل ٹائم پہ اگر بات کرے تو یہاں سے ناریش ٹکیت گائیب ہیں ناریش ٹکیت نہیں ہیں راکیش ٹکیت ہی یہاں پر منچ پر ہیں اور چکہ اس آندولن کو لگتار راکیس ٹکیت ہی لیڈ کرتے رہے ہیں راکیس ٹکیت ہی ہمیں سب موجود رہے ہیں کسانوں کی بیچ میں یہی ایک کارل ہے کہ یہاں پہ نریش ٹکیت نے نظر آ رہے ہیں اور راکیس ٹکیت ہی نظر آ رہے ہیں راکیس ٹکیت ہے صاف کہہ دیا ہے کہ پولیس پرشاشن کو جو کرنا ہے وہ کرے لیکن وہ یہاں آندولن سے نہیں ہٹیں گے اور یہاں پہ تصویریں دیکھیں کہ جو کھولی چھتیں مطلب یہاں پہ نہ کوئی ترپال ہے نہ کوئی پنڈال لگایا گیا ہے یہاں پہ کھولے آسمان کے نیچے سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام سارے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب دیکھیں جس طریقے سے ایک تصویر اور آپ کو دکھانے چاہیں گے جس طریقے سے لال کلے سے تصویر آئی تھی کہ لال کلے میں جو اگر بات کرے کہ جہاں پہ ایک خاص پند کا جو جھنڈا لہر آیا گیا تھا اس کے بعد جس طریقے سے آلوچنا ہوتی اب یہاں پہ دیکھیں تصویر کہ تیرنگا کے ساتھ ساتھ وہ ایک کسانوں کا جھنڈا بھی لے کر کھڑے ہوئے ہیں ایک سردار اور ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ کیا سندیج دینا چاہتے ہیں کیونکہ پچھلے کئی گھنٹوں سے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے تیرنگے کے ساتھ ساتھ یہ کسانوں کا جو جھنڈا ہے اس کو لے کر کھڑے ہیں پا جی آپ کیا سندیج دینا چاہتے ہیں دونوں جھنڈا آپ کافی دیر سے لے کر کھڑے ہو میں دیکھ رہا ہوں کیا سندیج دینا چاہتے ہیں اور کہاں سے آئے ہوئے آپ میں پورنپور سے آ رہا ہوں اور یہ سندیج جہا ہے کہ ہم جھگڑے کے پت پکھوے نہیں ہوں جس طریقے سے لال کلہ کی گھٹنا ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا تو کیا اس سے آپ بھی آہات ہیں اور اسی سے ایک سندیج دینا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو وہاں پر خاص پنت کا جھنڈا فیرایا گیا آپی لوگ کے سمودھائے کا تھا آپی لوگ کے پنت کا تھا وہ غلط تھا کیونکہ تیرنگے کو کہیں نہ کہیں فیک کے اسے لہر آیا گیا تھا تصویریں نکل کر آئی تھی تیرنگے کے ساتھ اپمان ہوا تھا یہ غلط بات ہے یہ غلط کا موڑی میدیا یہ تیرنگے کا اپمان وہاں پہ ہوا تھا آپ اس کو مانیے ہیں تصویریں نکل کر سامنے آئی تھی تیرنگے کا اپمان ہوا تھا اور یہاں پہ دیکھئے یہ لگتار تیرنگا اور کسان نیتا جو کسانوں کو جھنڈا ہے وہ یہاں پہ فیرا رہے ہیں اور یہاں پر اگر بات کریں تو ان کا یہی ایک شندیج دینا ہے کہ جس طریقے سے تیرنگا ہے اس کو لے کر کے اگر بات کریں تو یہاں پہ جو لگتار ہے جو ان کا پردشن ہے وہ جاری ہوا ہے اور یہاں پہ ان کا یہی کہنا ہے کہ کسانوں کو جب تک ان کا حق نہیں ملے گا تب تک وہ یہاں پہ جمع رہیں گے اور تصویریں یہاں پہ دیکھئے کھلے آسمان کے نیچے یہاں پہ تمام سارے لوگ بیٹھے ہیں جو اتراخنڈ کے کئی علاقوں سے آئے ہوئے ہیں اور اتراخنڈ کے ساتھ علاقوں سے آنے کے اگر بات کریں تو یہاں پہ اور بھی تمام انسطانوں سے آئے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کریں گے آپ لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں گاجی پور سے گاجی پور سے ہی آپ لوگ تو یہاں پہ آپ لوگ اندولن کر رہے ہیں فورسز کے ڈیپلائیمنٹ لگتار بڑھ رہا ہے من میں آپ لوگ کے کیا آ رہا ہے بیٹھے رہیں گے جب تک کانون لرد نہیں ہوگی یہیں بیٹھیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اگر پولیس کا بل پریوں گھتا ہے تو جسٹی میں آپ لوگ کیا کریں گے جان دے دیں گے جان دے دیں گے پر ہٹیں گے نہیں کہ اگر پولیس بل پریوں گھتے تو آپ لوگ بھی ریاکشن کرو باز میں تو کچھ اپنی جان کو اکشان دے کرنا پڑے گا نا صاحب پھر تو ہم لوگ بھی اٹھائیں گے لٹھ آپ کہاں سے ہیں مطرح سے مطرح سے آپ لوگا ہے کتنے دنوں سے آپ لوگی ساندولن میں ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اب آپ لوگوں کی کیا ڈیبانڈ ہے کیونکہ فورسز لگتار یہاں پہ بڑھ رہی ہے فورس گوب رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فورسزے مارے گی گولی مارو لاتھی مارو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے بی جے پی کرا رہی ہے جو کچھ کرا رہی ہے فورس آتی نہیں یہ کسان اپنی اب آج اٹھا رہا ہے تینوں کانون باپس ہوں گے تب ہم گھر باپس ہو جائیں گے یہاں سے جائر طور سے بات ہے کہ ان لوگوں کا ادھیش یہی کہنا ہے کہ جب تک تینوں کانون واپس نہیں ہوں گے تب تک یہ لوگ یہاں پہ برقرار رہیں گے اور یہاں پہ اگر بات کرے تو جو کسان ہیں ان کو اندر بھی حلچل دیکھی جاری عمومن یہ وقت ہوتا ہے کہ یہ لوگ آرام کرنے چلے جاتے ہیں سو جاتے ہیں لیکن آج سب جگ رہے ہیں اس وقت میں آپ لوگ عمومن آرام کرنے چلے جاتے ہیں آج آپ لوگ جگ رہے ہیں کیا آپ لوگ یہاں پہ بیچار بھی چلنا ہے ایک بار باتچیت کرنے کوشش کرتے ہیں وہ منچ پہ لگتار بیٹھے ہوئے اور اگر بات کرے تو یہاں پہ وہ منچ پہ ابھی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لگتار اپنا سندے ساف دے رہے ہیں کہ جو اب تک پولیس اپنا جو کام کرنا ہے وہ کرے لیکن وہ یہاں سے نہیں ہٹنے والے ہیں چاہے پولیس کچھ بھی کرے چاہے بل پریयوک کرے لیکن وہ یہاں سے نہیں ہٹنے والے مجھے ان کے جو نیتا بیٹھے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں راکیش ٹکیت ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا اس پورے چیز کو لے کر مت ہے اور ان کو لے کر کیا چیز ہے راکیش جی آپ لائیب ہیں ای بی پی گنگا پہ آپ سے جاننا چاہیں گے کی کیا آپ لوگوں کا ریاکشن رہنے والا ہے ہم یہی ہم کئی نہیں جاتے بھائی جو سنکھیا پولیس کی لگتار بڑھ رہی ہے آپ لوگ کس طریقے سے پولیس کو ہینڈل کریں گے اگر پولیس بھل پریوں کرتے ہیں ہمارے پیٹھے ہم کو مارے ہم نہیں جائیں گے اب لوگ جائیں گے نہیں آسے کیا آپ انشن بھی شروع کر دی ہے نہیں انشن پانی آگا گاؤں سے انشن پانچات بھلایا جاری بھائی پانچات آئی دیس کے کسان کے ساتھ میں دھوکھا ہویا ہے اگر آپ کو ہراست میں لیتی ہے پولیس تو کیا کرتے ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آپ کے جو بھائی ہیں نریش ڈکیت وہ یہاں سے منچ چھوڑ کر چلے گئے ہیں آپ کے جو گھٹ ہے اس کے اندر بھی پھار دیکھا جا رہا ہے نریش ڈکیت کامن چھوڑ کر چلے گئے کیوں گلت پہلے جانکاری کریکٹ کرو جو نریش ڈکیت ہے کیا ان کا اندولن کو سمرتھا نہیں ہے جان پہلے کریکٹ کرو گلت چیز نبھا آپ جو صحیح ہو آپ اس کو بتائیے نہیں ہاں تو نریش ڈکیت کامن چھوڑ کر چلے گئے نریش ڈکیت منچ چھوڑ کر جا گرے کیوں گلت جانکاری پہلے کریکٹ جانکاری کرو کہ کون منچ چھوڑ کر گا بی ایم سنگھ آیاں سے چھوڑ گے نریش ڈکیت کون ہے نریش ڈکیت کون ہے نریش ڈکیت گلت جانکاری کیوں کر رہے ہو پہلے سوال بتا کرو گلت چیز جائر طور سے بات ہے کہ یہ جانکاری نہیں یہ ایسی جانکاری آ رہی ہے ہم آپ سے کرک کرنا چاہتے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں ایسی جانکاری آ رہی ہے کہ دونوں لوگ الگ الگ ہو گئے ہیں تو آپ جو صحیح ہو آپ جو ست ہے ہو آپ اس کو اپنے اپنے بیان کے جاری بتا سکتے ہیں ست ہے وہ آپ اپنی بات رکھیں یہ کون سا کوشش نہیں آگے کہاں سے اگر بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ پرشاستان کچھ بھی سکتی پریوک کرے وہ یہاں سے نہیں اٹھنے والے پرشاستان کی منشا ہے پرشاستان اپنا جو کرنا چاہے وہ کرے وہ یہاں سے نہیں اٹھنے والے ہیں پھر سے اب رکھ کرتے ہیں لکھناؤ کا ہمارے ساتھ دیروچی ویریش پانڈے بھی جڑ گئے ہیں ویریش جی ایک طرف راکیش ٹکیت کہہ رہے ہیں کہ اب میں یہاں کا پانی بھی نہیں پیوں گا گاؤں سے ہمارے پانی آئے گا لیکن جو بڑی اور اہم خبر آئی لکھناؤ سے جو اہم بیٹھاک ہوئی کہ کچھ اراجک تب تو یہ ساندولن کے بیچ گز گئے ہیں اور یہاں پر حالات بگاڑنے کی کوشش ہو سکتی ہے پرشاسل کے سامنے دوہری چنوٹی ہے دھرنا اسطل بھی کھالی کرانا ہے اور اراجک تب کچھ گھڑ بڑ نہ کر دے اس سے بھی نپٹنا ہے دیکھئے مکہ منتریز پورے معاملے کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور ابھی انہوں نے لائن آرڈر پر ایک بڑی اور اہم بیٹھک جو الادھیکاری ہیں ان کے ساتھ لیا اور مکہ منتری نے سکت نردیش دیا ہے کہ جو اراجک تب ہیں ان کے ساتھ سکتی سے نپٹا جائے لیکن جوانوں کا بھی سممان ہو اور کسانوں کا بھی سممان ہو یعنی مکہ منتری نے یہ بھی کہا ہے کہ کسانوں کے بیچ میں جو اراجک تتو شامل ہوئے ہیں جو لوکل انٹیلیجنس سے سرکار کے پاس یہ پختہ خبر ہے ای بی پی گنگا کے درشکوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوکل انٹیلیجنس کے مادیم سے سرکار کے پاس یوگی آدھتنات سرکار کے پاس یہ اہم خبر ہے کہ کسانوں کے ویش میں کچھ اراجک تتو گھس گئے ہیں جو حصہ بھڑکا رہے ہیں اور کسانوں کو بھڑکا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو آندولن ہے وہ حصہ بھڑکا رہے ہیں سرکار کے پاس پوری ریپورٹ ہے اس پورے ماملے کو لے کر مکہ منتری یوگی آدھتنات نے اپنے بڑے آلہ آدھیکاریوں کے ساتھ بیٹک کی ہے اپر مکہ سچیو اونیش عوستی لگاتار ایڈیزی زون آئی جی رینج اور ساتھی ساتھ وہاں کے سیس پی اور ڈیم سے بات کر رہے ہیں سمپرک میں ہیں اور پلپل کی جانکاری مکہ منتری کو دی جا رہی ہے مکہ منتری خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں لیکن بھارتی کسان یونین دو فار ہو چکا ہے نرے سٹکیت کہتے ہیں کہ ہم ہٹ جائیں گے اور راکے سٹکیت کہتے ہیں کہ ہم وہی ڈٹے رہیں گے بھارتی کسان یونین دو فار ہو چکی ہے اے بی پی گنگا کے درشکوں کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسان آندولن بھٹک چکا ہے اور بھارتی کسان یونین دو فار ہو چکی ہے نرے سٹکیت الگ راستے پر ہیں راکے سٹکیت الگ راستے پر ہیں اس سب کی جانکاری سرکار کے پاس ہے اور سرکار کے پاس پکتا جانکاری ہے جو وہاں کے اسثانی ادھیکاری ہیں سرکار کے پاس اس بات کی جانکاری ہے کہ کچھ اراجک تتو کسانوں کے ویش میں وہاں گھوسے ہوئے ہیں ہنسہ فیلا رہے ہیں اس لئے مکہ منتری نے سخت نردیس دیا ہے کہ اراجک تتوں کو پہچانا جائے ان کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھائے جائے لیکن جوانوں اور کسانوں دونوں کا سممان ہونا چاہیے کل جس طریقے سے جوانوں کے ساتھ ہنسہ فیلایا گیا انہیں مارا گیا مارا پیٹا گیا اس کو لے کر بھی مکہ منتری بہت چنتیت دکھی اور بہت ہی کرودیت ہیں اور انہوں نے ساپ اپنے بادکاریوں کو کہا ہے کہ جوانوں کے ساتھ مصبیہیب کرنے والوں کے ساتھ در بیوار کرنے والوں کے ساتھ اسی انداز میں پیش آیا جائے لیکن جو کسان ہیں جو ماسوم ہیں ان کے ساتھ بہت ہی سممان جنک بیوار کیا جائے انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے سمباد اصتھاپیت کیا جائے مکہ منتری نے آلہ ادھیکاریوں کو کہا ہے کہ اسثانی ادھیکاریوں کو نردیشت کیا جائے کہ سمباد کی استھیتی بنا ہی جائے یعنی بڑے ادھیکاری جو گراؤنڈ زیرو پر بڑے ادھیکاری ہیں وہ پہنچے اور کسانوں سے سمباد اصتھاپیت کریں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں آندولن کو بھٹکانے والوں کے خلاف سکت سے سکت کاریوائی کی جائے ایک اہم ڈیڑھ گھنٹے تک بیٹھک چلی ہے مکہ منتری کے آواز پر اور یہ ایک بڑی خبر بی بی گنکا کے درشکوں کو میں دینا چاہتا ہوں اس بیٹھک میں مکہ منتری بے حد چنتت اور ناراض بھی تھے کچھ ادھیکاریوں کو لے کر کیونکہ جس طریقے سے مس ہینگلنگ ہوئی ہے اس کو لے کر بھی مکہ منتری کی نظر ہے اور مکہ منتری ان ادھیکاریوں پر بھی نظر بنایا ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ آندولن بھی بھٹک رہا ہے یا کچھ چیزیں گڑبڑ ہوئی ہیں ان کا فیصلہ بعد میں ہوگا ان پر بعد میں کاریوائی ہوگی اے بی پی گنگا کے درشکوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کچھ استانی ادھیکاریوں کے کام کاج کو لے کر مکہ منتری بے حد ناراض ہے مکہ منتری ناراض ہے بھی ریزی لیکن سوال یہ ہے کہ مکہ منتری نے یہ بھی کہا کہ جو بردستی نہ کی جائے کوئی گربر نہ ہو سمباد اسطحفیت کیا جائے تو یہ سمباد کہاں سے اسطحفیت ہوگا لکھناو سے ہوگا میرٹ سے ہوگا گازی آباد سے ہوگا دیکھئے جہاں تک سمباد کی بات ہے مکہ منتری نے سخت نردیس دیئے ہیں کہ یہ ستھانی بڑے ادھیکاری موقع پر جائیں گراؤنڈ زیرو پر جائیں کسانوں کو سمجھائیں ان سے ڈائیلاگ کریں ان کے ساتھ بچھا بیوہار کریں جو کسان ہیں لیکن جو اراجک تتو ہیں کسانوں کے ویش میں جو اراجک تتو ہیں جو راشت ویرودھی تتو ہیں جو ہنسہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا مہتوڑ جواب دیا جائے مکہ منتری بیٹک میں بہت ناراض تھے کچھ ادھیکاریوں کی کارپرانالی کو لے کر ان کی دھیمی گتی کو لے کر ان کی سکریتہ کو لے کر بلکل اس پر بھی میریز جائیں گے لیکن جس سوال پر ابھی راکیش ٹکیت بھڑک گئے اس سوال پر ایک بار درشکوں کو پھر سے لے کر جاتے ہیں دراصل نریش ٹکیت اور راکیش ٹکیت کے بیٹ کس طریقے سے مدبیدے ہو سامنے آ رہا ہے دونوں کے بیان سناتے ہیں حالانکہ اس بیان کا جب ذکر کیا گیا تو راکیش ٹکیت اور ان کے سمرت کو گصہ آنے لگا کیونکہ بات یہ ہے کہ اس گروپ میں بھی دو پھار دکھنے لگا ہے سنواتے ہیں آپ کو میں نے ایک طرف گرفتاری کی بات کر رہے ہیں ایک طرف بی جے پی کے لوگوں کو لگوا کے لوگ کسانوں کو پٹوانے کا کام کرنے ہیں یہ ہی رہیں گے اور جب تک سرکار سے بات چیت نہیں ہوتی نہ یہ دھرنا کھالی ہوگا نہ دھرنا ستھل چھوٹ دوں گا انسل کر دیا جب تک گاؤں کے لوگ ٹیکٹروں سے پانی نہیں جائیں گے پانی نہیں پیوں گا آئیں گے گاؤں کے لوگ میں نے جنڈے مانگے دو لاکھ جنڈے مجھے جانتا نہ دیئے میڈیا والوں نے بھی دیئے آئیں گے پانی گاؤں سے آئے گا تو پیوں گا نہیں پیوں گا پرساسن نے پانی ہٹا دیا ساری سویدائی ہنسا ہٹا دی بجلی کاٹ دی یہ گاؤں لے آئے گا پانی آئے گا درنا تو سماپ کرتا کہ جب مانسی اتنی پولیس چلی گئی پانی بند کر دیا لیٹرین کے بھی میں ٹینکر تھے تو یہ پوری تصویر ہے تو راکیش ٹکیت کہہ رہے ہیں کہ ہم آندولن پر ڈٹے رہیں گے جبکہ نریش ٹکیت نے کہا کہ جب کچھ سوویدائی نہیں تو یہ آزنا موڑ جائیں گے اور نریش ٹکیت اس وقت منچ پر ہے بھی نہیں ایک بار پھر سروح کرتے ہیں ویریش پانی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں ویریش جی سوال یہ ہے کہ ابھی جو ٹکراو کی استدھی بنی ہے گازیپور بارڈر کو دونوں طرف سے بند کر دیا گیا ہے جو روٹ ڈائیورزن ہے وہ لکشمی نگر اور اکشردھام کی طرف کر دیا گیا ہے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ گازیپور کی طرف نہ جائیں تو کیا ہم مان کر چلیں کہ جو ہدایت ہے کہ وہاں پر زور زبردستی نہ ہو میسینڈنگ نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ نردیش آج رات کو ہی سمباد استحافت کر کے حالات سامانے کر دینے کہیں گیا مکہ منتری کا سکت نردیش ہے اور یہ سجھاؤ بھی ادھکاریوں کا کہ جو کسان ہیں ان کے ساتھ در بھیوار نہ ہو ان کے ساتھ سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جائے جس طریقے سے کچھ اراجک تتو دلی میں ہنسا فیلائیتیں اس طرح کی ہنسا برداس اتر پردیش میں نہیں کی جائے گی کیونکہ مکہ منتری کا یہ نردیش ہے کہ جو اوانچنی تتو ہیں جو اراجک تتو ہیں جو راشت ویرودھی تتو ہیں ان کے خلاف بہت ہی کٹھور قدم اٹھانے کی ضرورت ہے ڈیڑھ گھنٹے کی جو لائن آرڈر کی بیٹھک تھی مکہ منتری کئی ادھکاریوں کو لے کر بہت ناراض تھے کچھ اصطحانی ادھکاریوں پر گاد گر سکتی ہے اے بی پی گنگا کے درشکوں کو یہ ایک بڑی خبر میں دینے جا رہا ہوں کہ ان کی کاری پرانانی اس سے لے کر مکہ منتری بہت ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہینڈلنگ کی ہے اسے مکہ منتری کا ماننا ہے کہ وہ میس ہینڈلنگ ہے وہ بہتر کر سکتے تھے اور اچھی طریقے سے وہ مینجمنٹ کر سکتے تھے لیکن وہ مینجمنٹ نہیں کیے جس کی وجہ سے کچھ دربیوستائیں ہوئی ہیں لیکن ان کا حساب مکہ منتری بعد میں کریں گے ابھی اس تھیتی پر وہ پہنی نظر بنایا ہوئے ہیں خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں اپر مکہ سچی وعنی شوستی لگاتار انہیں اپڈیٹ دے رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو وہاں کے اسثانی ادھکاری ہیں بارڈر کے علاقے کے جو زلے ہیں ان کو ایلرٹ پہ رکھا گیا اور وہاں کے اسثانی ادھکاریوں سے لگاتار ڈی جی پی مکھیالے سمپرک میں ہے اپر مکہ سچی اگری آنی شوستی سمپرک میں ہے اور وہ لگاتار مکہ منتری کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مکہ منتری خود نظر بنائے ہوئے ہیں ڈیڑھ گنٹے کی محتپن بیٹھک میں مکہ منتری نے کئی اہم نردیس دیئے جس کو لے کر میں ای بی پی گنگا کے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لگاتار اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کسان ہیں جو جو جوان ہیں ان کا سممان ہونا چاہیے لیکن اراجک تکتوں کے ساتھ جو اس طریقے سے وہ بیوہار کر رہے ہیں اسی کی بھاشا میں ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے مکہ منتری نے ساپ ایک طرح سے چھوٹ دے رکھی ہے اپنے ادھکاریوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ اراجک تکتوں کے خلاب سکتی سے نپٹا جا مکہ منتری نے فری ہینڈ دے دیا ہے ادھکاریوں کو اور لیکن مکہ منتری کچھ ادھکاریوں سے بے حد ناراج ہے کیونکہ انہوں نے میس ہینڈلنگ کی ہے اس ستی سدھاری جا سکتی تھی لیکن ان کا حساب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مکہ منتری بعد میں کریں گے ابھی اس ستی بہت ناجک ہے سموید انشیل ہے اس لیے مکہ منتری نے اپنی نظر خود بنائی ہوئی ہے اپنے آواز سے بیٹھ کر بلکل اور ان سب کے بیچ ویریش جی اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کی دیش کی تسپر بھی لگاتار اس پورے مابلے پر لوگوں کی نگاہیں بنی اور ٹوٹر پر راکیش ٹکیت کو گرفتاری کی جو مانگ ہے وہ ٹرنڈ کر رہی ہے اور ان سب کے بیچ تصویریں دیکھیں ہم دکھا رہے ہیں یہ تصویریں ہیں گازی پور بارڈر کی جہاں پر بیریکیٹنگ ہے اور بڑی سنکھیان وہ ستانات کیا گیا لیکن راکیش ٹکیت کو گرفتار کرنے کے لیے ٹوٹر پر ٹرنڈ ہو رہا ہے راکیش ٹکیت اس وقت ٹرنڈ کر رہے ہیں اور ٹرنڈنگ جو ہیسٹریک ہے وہ ہے راکیش ٹکیت کو گرفتار کرو راکیش ٹکیت کی گرفتاری کی مانگ اٹھ رہی ہے اور سوشل میڈیا پر راکیش ٹکیت کو گرفتار کرو ٹرنڈ کر رہا ہے اور نمبر ون ٹرنڈنگ ہے یہ تو یہ پوری تصویر ہے تو کسانوں کی آندولن کے خلاف اب جو جنمانے سے اس کا گصہ پھوٹ پڑھائے ویرے جی یہ بھی ایک تصویر ہے سنگھو بارڈر پر آج چالیس گاؤں کی پردان پہنچے انہوں نے پنجاب سے آئے کسانوں کو کہہ دیا کہ آپ لوگ واپس جائیے آپ لوگ دیش کی بیزتی کروارے ہیں اور اب ٹوٹر پر ٹرنڈ کر رہا ہے کہ راکیش ٹکیت کو گرفتار کرو اور ساید اسی جن بھاونہ کے بیچ کچھ ہڑ بڑی میں گڑ بڑیاں کر دی جائیں اس کی فیراک میں آراجک تو تو بیٹھے ہوئے ہیں دیکھئے جس طرح سے راستری جھنڈے کا اپمان کیا گیا ہے جس طریقے سے جوانوں کے ساتھ ہنسا کی گئی ہے اس کو لے کر پورا جنمانس ادویلیت ہے نہ کہول اتر پردیش کا بلکہ پورے راستر کا جو راستر بکت ہیں ان کی رگوں میں ایک طرح سے خون کھول رہا ہے کہ کس طریقے سے جھنڈے کا اپمان کیا گیا ہے جوانوں کا اپمان کیا گیا ہے اور جو ماسوم کسان ہیں ان کا اپمان کیا گیا ہے آندولن کو ہنساتمک روپ دیا گیا ہے اور اس کے پوچھے کچھ راست بیرو دیت تت سامل ہیں اور اس کی جانکاری پوری سرکار کے پاس اور یہی وجہ ہے ٹویٹر پر راکیس ٹھکیت کو گرفتار کرنے کا ماملہ ٹرینڈ کر رہا ہے سب سے اول نمبر پر ہے کہ راکیس ٹھکیت کو گرفتار کیا جائے راکیس ٹھکیت کی سندگد بھومکہ کو لے کر سرکار بھی آگے جانچ کرے گی لیکن راکیس ٹھکیت کو لے کر جو جنمانس میں ایک ادویگ ہے ایک آکروش ہے یہی وجہ ہے کہ ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ راکیس ٹھکیت کو گرفتار کیا جائے بلکل سنیں اس فورسے سے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے جو سنکھیا پولیس کی وہ لگاتار بڑھ رہی ہے آپ لوگ کس طریقے سے پولیس کو ہینڈل کرے گا اگر پولیس بل پریوبک کرتے ہیں ہمارے پیٹھے ہم کو مارے ہم نہیں جائیں گے آپ لوگ جائیں گے نہیں آسے کیا آپ انشن بھی شروع کر دی نہیں پانی آگا گاؤں سے پانچات بلائی جاری پانچات آئی اگر آپ کو ہراسط میں لیتی ہے پولیس تو کیا کرتے ہیں ہراسط میں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آپ کے جو بھائی ہیں نریش ٹکیت وہ یہاں سے منچ چھوڑ کر چلے گئے ہیں آپ کے جو گھٹ ہے اس کے اندر بھی پھار دیکھا جا رہا ہے نریش ٹکیت کا منچ چھوڑ کر چلے گئے کیوں کلت پہلا جانکاری کریکٹ کرو جو نریش ٹکیت کیا ان کا اندولن کو سمرتہ نہیں پہلا کریکٹ کرو غلط چیز آپ جو صحیح ہو آپ اس کو بتائیے نریش ٹکیت کام منچ چھوڑ کر چلے گئے نریش ٹکیت منچ چھوڑ کر جا کرے گلت جانکاری پہلا کریکٹ جانکاری کرو کون منچ چھوڑ کر بیم سنگ آیا چھوڑ نریش جی آپ کو سمرتہ نہیں پورا نریش کون ہے نریش گلت جانکاری کیوں چاہتے اسی لئے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں ایسی جانکاری آ رہی ہے کہ نریش ڈکیت دونوں لوگ الگ الگ ہو گئے تو آپ جو صحیح ہو آپ جو صد ہو آپ اس کو اپنے اپنے بیان کی ہم جانکاری ہم جانکاری چلے گی جانکاری چلے گی بیدھاک اور BJP کے لوگوں سے گنڈا کروائی جا رہی ہے بیدھاک یہاں پہ سو آدمی لے گایا ہے کامارے لوگوں کو پیترے کا کام کر رہی ہے اگر میڈیا میں ہم دیکھا تو دیکھاؤ یہاں لوگ موڑنے جمعیداری پلیس سانگی ہوگی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ایسا نہیں ہوگا میرے گرفتاری کے بات میں میرے ساتھ یا ساتھ کے ساتھ میں کیا ہوگا مجھے یہ پتہ ہے کوئی گرفتاری نہیں ہوگی میری ہی ساتھ بھی لگاؤ لوگ جنٹہ 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 گھتا 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 ملے ایک طرف گرفتاری کی بات کر رہے ایک طرف بی جی پی لوگ کسانو کو پیٹوانے کا کام کر رہنگے اور جب تک سرکار سے بات چیتنے ہوتی نہ دھرنا کھال لی ہوگا نہ دھرنا سل چھوٹوں گا انسل کر دیا جب تک گھاں کے لوگ ٹیکٹر سے پانی نہیں پیوں گا آئیں گے گھاں لوگ میں نے ڈنڈے مانگے دو لاکھ جنڈے مجھے جنتہ نہ دیئے میڈیا والوں نے بھی دیئے آئیں گے پانی گھا سائے گا تو پیوں گا نہیں پیوں گا پرساس نے پانی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے